الحمد للہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة بالروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفاجر آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم حمد و سناء اللہ تعالی جل جلالہو بعمہ نوالہو دی ذات اقدس دواست خاص اور درود و سلام جناب سید القل امام الرسل دانائے سبل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دواست خاص حمد و سناء اور درود و سلام دے بعد دنیا دے ویچے عام طور تیان دنے بھی جس کی لٹھی اس کی بینس ہے اوہی گل بن گئی اعلان تے میں کی تحصیح کہ قاری صاحب رنزہ خطاب ہوئے گا لیکن اونا نے سارے پنڈ والیاں نو ایسے پاس ہی متوجہ کی تاکہ ایسے بڑھے ٹک گنو ہی باؤنا چاہیے تاہم میری دعائے ہیں کہ اللہ رب العزت میں نو توفیق بخشے یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما کہ میں تیری کتاب دے متعلق تیرے قرآن دے متعلق کچھ گزارش پیش کر سکا تاکہ میں شہیدان دے ویچے نام لکھاؤن وڑا بن جا محترم بھائیو اور میری عفت ماں پہنو بیٹیو مائیو جو مقام اللہ رب العزت نے قرآن وطا فرمایا ہے وہ ایک نرالہ ہی مقام حدیث شریف دے چوندہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت دی ذات عدل اور انصاف دی کرسی دوتے جلوہ فروض ہوئے گی اس وقت ہر انسان دے موافق اور مخالف گواہ بگتن دے کچھ ایسے گواہ ہونگے جیڑے موافق بگتن دے اور کچھ ایسے گواہ ہونگے جو مخالف گواہ ہی دینے جیڑے موافق نے اونا گواہ ہونگے بچوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس کو معلوم ہویا کہ سب تو پہلے دو چیزیں اللہ تعالیٰ دے دربار بچ شاہد بانکے آنگی اور میری شاہد ہی نہیں بلکہ شفیر اور سفارشی بنکے آنگی شہادت نال نال سفارش اللہ تعالیٰ لگی ہوئے گی ایک طرف ایک شاہد اور شفیر کھڑا ہوئے گا دوسری طرف دوجہ شاہد اور شفیر کھڑا ہوئے گا ایک طرف ایک گواہ اور سفارشی کھڑا ہوئے گا دوسری طرف دوجہ گواہ اور سفارشی کھڑا ہوئے اللہ رب العزت پچھن گے تو اسی اپنا تعارف کراؤ ایک تعارف ایک تعارف کرے گا یا اللہ میں ہاں رمضان ہر بندہ جڑا بھی اللہ تعالیٰ دی دربار وچھ پیش ہوئے گا امت محمدیہ بھی چھو اوہ دے متعلق قرآن شہادت بھی رمضان شہادت بھی دے گا اور سفارش بھی کرے گا مثلا کہے گا اللہم مناعتو تعم وشر وشراب فشفیر ہو فی یا فشفیر نی فی ہے اے میرے ربا میں ایس بندے نوں سارا دن کھانا نہیں کھان دیتا بڑی نوں پکھ لگ دی سی بہترین کھانا سامنے پیا ہندہ سی میوے دے سامنے پیا ہندے سل فروٹے دے سامنے پیا ہندے سل اکاہیں دے سامنے پیا ہندہ سی سگٹا جے بیچ ہندیاں سل جیئے دا للچاندہ سی موغلو پانی وگ دا سی پر میں انہوں نہ اکاہ پین دیتا نہ سگٹا پین دیتیا نہ حلال کھان دیتا نہ حرام دے لگے جان دیتا یا اللہ پشفیر نی فی ہے اے دے ہا کچھ میں گواہی دینا کہ انہیں سارے اے ساریاں پبندیاں انہیں ادا کیتیاں پبندیاں نوں ملہود رکھیاں اور یا اللہ انہیں نہ کھانا کھا دا نہ پانی پیتا فلہذا فشفیر نی فی اے میری سفارش دیہا کے قبول کر لیں اور ایک طرف دیکھو سارا جہان اپنے اپنے تھانتے لردہ برندہ کب کبی تاری ہے پیغمبر اپنے اپنے تھانتے لردہ برندہ اور پیغمبر رب نفسی رب نفسی دی آباد کر رہے ہیں مگر اس وقت جدوں کے پیغمبر شوہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر اوہ اللہ دے درباہ رویچ ہاتھ بن کے کھڑے نے لیکن دینے رب نفسی اے میرے پروردگار میری جان نو بچا لینا امتہ پول جان گیاں امتہ چہتے نہیں رہنیاں سیوا میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ دے اللہ تیرے کروڑ حاضرت و سلام ہون تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ دے جیڑا سانو گناہ گارانو ایسی کڑی وچ چہتے رکھے گا ایسی پنے شانی دی کڑی وچ تنگی دی کڑی وچ سانو یاد رکھے گا اللہ تمہ دے درود اوہ سوے لے اللہ دا بندہ لہ دائے کہ حشر دا دہارا حشر دا دہارا ایڈیاں سختیاں نے جلییاں حشر دا دہارا ایڈیاں سختیاں نے جلییاں روم دے منکر اجے اکھیاں کھلیاں جناہ دنیا میں چھے رمضان دی پرواہ نہ کی تھی اپنی مردی کر دے رہے احترام بھی نہ بجا لیاں دا ساندرست ہون دے باوجود مقیمی ہون دے باوجود حشر دا دہارا ایڈیاں سختیاں نے جلییاں روم دے مکر اجے اکھیاں کھلیاں پر ٹٹیاں کمرا کھل آکڑانے بھلییاں ٹٹیاں کمرا کھل آکڑانے بھلییاں پر چٹیاں کمرہ کل آکڑانے بھولیاں پر چن لیا کھیت چڑیاں جاگ مڑ آئیاں چٹیاں سمالوں سرور احمد نو آئیاں میرے دوستو مقام بڑا خطرناک ہوئے گا ہونتے سیاں نے اروضہ نہیں نبدا پیاس بڑی لگ دیئے ایک واری منافقہ ہوں اکھن لگے کسی جنگ بچ نہیں جا سکتے خدا دی راہ بچ نہیں جا سکتے اس واسطے کے گرمی بڑی سخت ہے میرے اللہ نے فرمایا کہ قُل نار جہنم آشد دوہر را اے دنیا دی گرمی تے شئی کونی فرمایا جہنم دی آگ بڑی سخت گرم ہے جڑی ناقابل برداشتے اوستو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے جس میں اے حالت ہے یہ اللہ دا بندہ لہدہ ہے کہ سیونی وے کھو ایک سونا جواننی سیونی وے کھو ایک سونا جواننی ہاسے ہاسے گلہ کردانالرحماننی اے ہو جے موقع ہوتے جدو پیغمبر بی لردہ برندہ جدو سارے مجرم زارو قطار رو رہے ہوں گے لاکٹ ٹوٹ چکے ہوں گے بولن دیوا کوئی نہیں ہوئے گی اوزر مادرے سارے ختم ہو چکے ہوں گے ہادا یوم لا ینتقون اے دنی ایسا ہوئے گا کہ وہ بول نہیں سکنگے زبانہ گنگویاں ہونگی آمو آتے مور لگی ہوئے گی اور نہ لی اللہ فراؤں دینے آزا یوم لا ینتقون وَلَا يُعْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اُنَا نُو ادھر کر دی اجازت بھی نہیں جتی جائے گی اللہ فرمائے گا میں پیغمبر پیج کے میں مبلغ پیج کے توڑے خیرخواہ پیج کے توڑے مسلح پیج کے ریف آرمار پیج کے مکنن پیج کے تے توڑنوں میں توڑے سارے ادھر دائل کر دیتے نے توڑے کوڑ کوئی ادھر نہیں لیا دا توڑے ادھر میں سننے واستے تیار ہی نہیں اوہ سموکے دوتے سیونی وے کھو ایک سونا جواننی ہس ہس گلہ کر دا نال رحماننی نالے پیاد سے اپنا پتا نشاننی نالے پیاد سے اپنا پتا نشاننی کان لا سنیے نیے کیڑا ماہیا چٹھی آسمانو سرور احمدنو آئیا بے کیتی سے یہ کیڑا اللہ تبارک وطالہ نالا جا ساس کے گلہ کر رہا ہے بڑا سرخ رو نظر ہوندہ ہے بڑا پیارا نظر آ رہا ہے خدا دے دربار وچھ کوئی دم نہیں مار سکتا ہے کون ہے جڑا بڑا سونا اللہ دے دربار وچھ خوشیاں منا رہا ہے کون ہے آو ذرا پتا تے کریے وہ آپ پہ یہ اپنا تعریف کرائے گا اللہ فرمان گے کہ توں دس کون ہے اپنا تعریف کرنا بڑا خوش نظر آ رہے ہیں بڑا شاش بشاش نظر آ رہے ہیں دس کی چاہنا ہے تو کون ہے اللہ تیا کھے گا میں ہاں کہندہ رب تائیں کہندہ رب تائیں پاک رحمان جی چٹھی میں تیری میرا نام قرآن جی پیدی آسی آ پہ ہاتھ چٹھی رسان جی پیدی آسی آ پہ ہاتھ چٹھی رسان جی طرف محمد جبرائیل پہنچائیا چٹھی آسمان و سرور احمد نوائیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان گے تیرا پتا تے لگیا ہے کہ تُو کیا ہے تُو میری پاک کتاب قرآن مقدسیں داست تیری گل کی ہے تُو کی چانہ ہے تیرا مطالبہ کی ہے قرآن کہے گا کہ میں حاضر دربار ہویا اللہ اے میں حاضر دربار ہویا عرض سنانوں میرے دوستو ذرا پڑا اے سوچو خان اے تھے کدھے تھانے دار کول کدھے خدا نہ خواستہ کسے بندے نوں گرفتار کر لیا جائے اتھے نہ تھے باپ پہ کوئی درخواست کر سکتا باپ دی بھی کوئی نہیں سندا ماں دی بھی کوئی نہیں سندا پینڈ دی بھی کوئی نہیں سندا پراہ دی بھی کوئی نہیں سندا تے جیسے اتھے جاوانگی اوہ ماں جیری اپنے بچے دھتے سارے ساری زندگی قربان کر لی تیار اوہ باپ جیڑا اپنے بیٹے واسطے جو جہاندہ ناجائز کمسی سارے کرنے واسطے تیار خدا دیا نافروانیاں کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرائض نوں پامال کر کر کے سارے کھیکن کھیڑ کے تے پھر جس بچے نوں نے پاڑے آ اوہ دی بھی جورت نہیں ہوئے گی خدا دے دربار و جھ کہہ سکے کہ ربا میں انہوں بڑیاں دکھاناڑ پاڑے آسی باپ بھی سفارش نہیں کر ماں بھی سفارش نہیں کر سکے گی پینڈ جڑی کے اندھی یا اللہ میری کٹ کر لے تے میرے ویر دی بہت ہی کر لے میری عمر دے جڑے قیمتی سال نہیں یا اللہ میرے کا ختم کر لے تے اوہ سال میں اپنے ویر انہوں دے نہیں آ مگر اوہ دے اے ہو جا سعودہ بھی نہیں ہوئے کوئی پینڈ بھی نہیں کہہ سکے گی اوہ دے بیوی جڑی سے انسان دے ہوتے بڑیاں قربانیاں پیش کر دی سی ہو بیوی بھی اس مقام دے ہوتے کوئی مدد نہیں کر سکے گی ایتھے تے کہہ گی کہ میں قربان جاواں تے میں صدق جاواں ایتھے تے ساریاں قربانیاں تے صدق جانواستے تیار مگر خدا دے دربار ویچے ہو بھی کچھ نہیں کر سکے گی سارے جواب دے جان گے عائزہ و اکربان سب جواب دے جان گے یوم یفرل مار او میں ناکی اے ود شاید صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو براندے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے گا اے ہوئی قرآن جنہوں اساں سکان لاکے نہیں سی سن دے ساں اے در قرآن پڑھے آجاندہ سی ہی تے او در اسی ٹیپاں لاکے تے نیلو دے تے فلانی فلانی دے گانے لائی رکھے قدے نور جہاں دے گانے تے قدے کسے دے گانے اور سانوں قدے اے چیتا بھی نہیں سی آیا کہ خدا دے دربار بچے سی کی جواب دے آنگے نمازہ نہیں سن پڑھن دے دے او در قمانڈی نمازہ پڑھ دے او دروں ٹیپاں لاکے ہو نہ دی نمازہ خراب کرنیاں قرآن سنن نہیں سن دے دے میرے پائیوں جیسے لئے رابطی عدالت پیش ہوں گے پتے تھے او سوڑے لگنے نے ہونٹے جو مرضی اسی کر لئی ہے نہ قرآن سنیاں جنہیں قرآن سنیاں ہی نہیں قرآن او دے حاکش کو دوائی دے گا یا او دے خلاف دوائی دے گا قرآن کہہ گا یا اللہ میں فلانے پینڈ ویچ گیا میں نوں فلانے قاری صاحب نے سنایا تینہ تے میرے مقابلے چینہ گانے لگا دیتے گندے گیت لگائے اے لوگ کانوں سنن نہیں سی دے دے جس لئے قرآن خلاف گوائی دے گا تے پھلا قرآن خلاف گوائی دے گا تے پھر رب چٹھا دے گا دیگوائی قرآن چوٹ بول سکتا ہے قرآن چوٹا ہے کہ سچا ہے میرے دوستر جو قرآن نے ساڑھے خلاف گوائی دیتے ہیں تے ساڑھا کچھ ہاں ٹکانا ہوئے گا میرے ربا اونا میرے پرامانو توفیق دے اور اونا یا اللہ حدایت دے کہ او تیرے قرآن دی عزت اور عظمت نو ملہوز رکھے میں ایک دن پہلے بھی ذکر کی تاسی سکھ اپنے گرنٹ دا بڑا عدب تے احترام کر دے ہندو اپنے ویدہ بڑا احترام کر دے اور اونا نام رکھ دے سان ویدہ مقدس اوہ در قرآن پڑھا جا رہا سی تے اوہ در ٹول و جنڈ ہے سان ساڑھے مسلمانہ دا پڑھے مسجد نالے نال مسجدے بیچ مسجدے قرآن پڑھے جا رہا ہے مولی صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نمازی نماز پڑھ رہے سان تے کھوڑ مسلمان لا الہ الا اللہ کلمہ گو کلمہ گون وارے کلمہ گو کھوڑ کھڑے ہوئے ٹول و جا رہے سان اوہ دروں مولی صاحب کہنے سان الحمدللہ رب العالمین اے زور نالہ ٹولتے سٹ مار دیاں دے مار اور ٹولتے سٹ میرے دوستوں جب میں قرآن گوائی دے ہوئے گا ساڑھے خلاف پتہ تے لگے گا ٹولان دا ٹمکیاں دا ہو دوں آج کی پتہ لگا آئی در جماعت ہوئی کھڑی سی تے کھوڑوں لے کے لنگے ہو کیوں کھڑو لی لے کے لنگے کھوڑے ہیں کہ پائیو در جماعت کھڑی جے ذرا چھپ کر جا ٹول بند کر انہاں کہا نماز روکی جا سکتی ہے نماز بند کیتی جا سکتی ہے پر ساڑھا ٹول بند نہیں ہو سکتا محترم دوستو جتے قرآن میں سنایا جایا کہ وہ خلاف پتہ بھائی نہ دیں گے جنہ لوکا خوش قسمت لوکا انہو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیتا کہ انہاں نے نہ گرمی بیکھی نہ انہاں نے پکڑی پرواہ کی تھی نہ انہاں نے نیندی پرواہ کی تھی نہ انہاں نے اپنے آرام نو ملہود رکھیا نہ انہاں نے اپنے گھر نو ملہود رکھیا انہاں اپنا سارا آرام سارا سکون خربان کر کے تھے خدا دی کتاب جو تکن لگا کے رکھیا قرآن کہے گا ربے میں سفارج کرنے واتیاں یا ربے مناتو ہن نومہ ہاں مناتو ہن نومہ باللیل یا اللہ آ تیرے جڑے بندے سن اے میرے بیلی میں نن رب نیتا یا اللہ اے نہ دے پہلو اے نہ دے بس رہا تو میں خالی رکھے تاتجافا جنوبهم عن المذاجع یادعونا ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تیری ذات تو قربان جاؤں گا سانو تو بڑا انعام عطا فرمایا یا اللہ ساڑھے تیسان کی پر اللہ انہوں قبول فرما لے فرمایا قرآن توں کی کہنا ہے تیاکے گا میں حاضر دربار ہویا یا اللہ میں حاضر دربار ہویا عرض سنانو میں حاضر دربار ہویا عرض سنانو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشانو آہ ساتھی جے سارے اللہ سلامت رکھے یا اللہ انہوں آہ سارے جڑے تیرے قرآن دی محبت واسدی آئے ہیں یا اللہ انہوں انہوں دے نام اپنے اونس ریجسٹر ویچ درج کا لے جنہوں تیرے نبی دا سات نصیب ہونا میں اپنی ایک دعا اپنی دعا دے ریچے ایک جملہ پھول گیا میں نو بعد ریچے احساس ہویا ہن پھر دوبارہ میں نوز یاد آیا کہ یا اللہ اے موقع شاید قبول یہ دہوے کہ جنہوں توں نے ہن تک نرینہ اولاد تو محروم رکھیا یا اللہ انہوں نے ایک اولاد نرینہ آتا یا اللہ انہوں نے بیٹے اتا فرمان یا اللہ ویچارے ترس رہنے انہوں نے دیا گودہن دیا خالی نے اوہ اپنی رحمت دےنا نیک بیٹیاں نمی عمر والیاں بیٹیاں دےنا یہا اللہ انہوں نے گودہن پر دے یا اللہ انہوں نے خالیت نہ رکھ آئندہ سال یا اللہ سی دیکھئے کہ انہوں نے گودہن لڑکے اتا فرمائے ہو میں نے تک کئیان دوستوں دی واسدے اللہ تبارک وطالعہ دی گھر دے اندر بیت اللہ شریف دے وچ سجدے پہ کے جس مقام دیتے میرے پیر و مرشد اور میرے ارتوڑے آقا حضرت محمد الرسول اللہ نے فتح مکہ والے دن بیت اللہ شریف دا دروازہ کھول کے سرکار سربسجود ہو کے جس میں میرے آقا نے دوامہ کی دیا خدا نے احسان کی تاکہ میں نے اس مقام تبھی دوامہ کی دیا پر میرے رب نے جیدے جیدے حق کا قبول ہو گئی انہوں دے دیتا ہے اور میں نے امید ہے کہ انشاءاللہ دو جانو بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور نوازے گا اپنی رحمت دینا پھر تو ہم انہیں کہ یا اللہ انہ دے گوتان ہریاں کر دے اور یا اللہ انہ دے امیدہ پوریاں کر دے اللہ اکبر گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کی کہیں گا کہ میں حاضر دربار ہویا عرض سنانو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشانو چنگا ساتھی ہوئے تیمسانو صحبت سالح ترہ سالح کنت صحبت تالح ترہ تالح کنت کئی وری ماسٹر یوں میں نے اندرسان بے اس کراچی بھی گئے تھے اندھے تیرا ساتھ ایس گلوں تھے چنگا ایسے نماز پڑھنی پہ جانتے میں کہا شکر ہے توڑا میں نے انہی کنے کی مل جانتے اور میرا ساتھ ہے کسے کم دا نہیں میں نہ کسے دی خدمت کرن جوگا نہ میں کسے دے فیدے جوگا ہوتے کسے کم دا نہیں انہی بھی آکھر نماز دا وقت ہوگے نماز پڑھ چلو انہی بھی صحیح بہرحال جہ ساتھی چنگا ہوئے تے او دے نتائج بھی اچھے اگر ساتھی خدا نخواستہ مارا ہوئے تے او دے نتائج بھی برے نہیں سلطان بہو کہنے نے کہ نار کو سنگی سنگ نہ کریے نار کو سنگی سنگ نہ کریے تے کلنوں لاج نہ لائیے ہو نار کو سنگی سنگ نہ کریے تے کلنوں لاج نہ لائیے ہو تے تمہیں اونکہ دے تربوز نتھی من پا میں کوئی آنکھے کے میں ننوں راہ راستے لے آوانگا تے او کہنے دا ہے تمہیں اونکہ دے تربوز نتھی من پا میں توڑ مکہ لے جائے ہو مکہ گیاں نہیں مک دی جے دلوں نہ مکائیے ایتھے چار یاری جڑینا وہ بھی سانو مسیحتیں نہیں بڑھنے ایتھر قرآن مجید پڑھیا جاندہ ایتھر نمازہ پڑھیا جاندیا تے ساڑے نوچوان وہ بازاران دی زینت بن کے کوئی اتھے ٹولی کھڑیے کوئی اتھے ٹولی کھڑیے ساڑیاں باعثت اور باعفت پینہ مائیاں نے گدرنا دا انہوں نے شرم ہوں دی کسی کیڑے پاسے جائی اور ساڑے نوجوان گریہ بازاران میں چھوڑے کڑ کے کھڑے ہوں دے انہوں نے کدے بھی احساس نہیں آیا کہ ساڑیاں پینہ نے گدرنا ہے ساڑیاں ماماں نے گدرنا ہے ساڑیاں بیٹیاں نے گدرنا ہے اے ساڑیاں عزتہ نے عزتہ نے عزتہ نے عفاظت نہ کی تھی دیکھنے کرنے میں نے بڑا افسوس ہوں دا ہے کہ موجوان بازاران میں جا کے کئی وری بیکیا کہ سکول دیا اٹالیاں دے ہنیرے ویج کھڑے ہوں دے کہ مستورات اس وقت باہر نکل دیا نے اور انہوں نے ضرورت ہوں دی اوہ خدا دے بندے اوہ چھوڑ دیا سکول دیا اٹالیاں دے ہنیرے ویج کھڑے ہوں دے لائٹ ہوں دے ٹار چاہتے چھون دی کہ کسے پین مہاں دا میں ستر بیکیا اے غیرت کدو ساڑوں ساڑھی غیرت بیدار ہوئے کی اور انہوں نے کنہ تھلنے جوہو نہیں رنگ دی اور ساڑھے پینڈے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا انہوں نے کہہ سکے کہ خدا دے بندے کوئی شرم کر رہے ساڑھیاں ماما ساڑھیاں پہنا ساڑھیاں تھی اسی انہوں نے ستر بیکن ماتے اٹھے چھپکے کڑے ہیں کچھ غیرت دا مقام ہے سو چندہ مقام ہے اسی کیوں اپنے منڈیانوں اپنے نوجوانوں انہوں نے ازاد کا چھڑیا کہ وہ بے راہ روی دے اور بے لگامے ہو گئے جدر ہونا دا جی کرے ترے پھر دے کنٹرول کرو اپنے بچیاں اپنے پائیاں تے کنٹرول کرو اپنے بیٹیاں تے کنٹرول کرو کہ رات دا موسم بی بیاں پہنا باہر نکل دیا نے ضرور تو وہاں اس تے نکل دیا نے نوجوان پچھے لگے کوئی اتھے شیر کہن دا ہے کوئی اتھے گیت کہن دا ہے کوئی اتھے ٹیپ لان دا ہے کوئی اتھے جا کے ریڈیو لگا دن دا ہے تے ایک کم از کم اپنی عزت اور اپنی شرم دا ملہوب دا خیار رکھنا چاہیے اور پھر جے کوئی اماتڑ میل مارا جا لنگ پہنے تے پھر وہ دا مسخر اڑا وہ دا مزاک اڑا اے بھی ساڑھے نوجوانہ ویچھ بے راہ روی پیدا ہوگی یا اللہ میری دعا ہے کہ یا اللہ ساڑھے نوجوانہ دے دلانو اللہم تحر قلوبہم و احسن فروجہم یا اللہ اونا دے دلانو پاک کر دے یا اللہ اونا دی تمام آزا ازدہ شرمہ دی یا اللہ افادت کر ساڑھے پینا ماما دی عزتنو یا اللہ اپنی افادت اچھ رکھے باہر قیف گزارش کر رہا سا قرآن مجید نالو کنے خلاف گواہی دے بے تے جیڑے لو قرآن مجید نال محبت کر دے سن اللہ ساڑھے نو بھی محبت کرن دی توفیق بخشے میں حاضر دربار ہویا عرض سنانوں کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشانوں کیتا قربان نیند سکھ دی سانوں کیتا قربان نیند یا اللہ آراتی میں ننو سمجھنے سی دیتا انا دے پیارے تے نرم آرام دے بستر ننگے خالی پہ رہ سن انا نے بستر دے آرام نو قربان کیتا اور تیرے دربار وچے میں نو سینے نالا کے نانے رکھیا میری تلاوت کر دے رہے میں نو سن دے رہے اس واسطے یا اللہ فشفینی فیہم انا دے حق اچھ میں قرآن تیرے دربارے سفارش کرنا تو سفارش قبول کر لے میرے پیارے نبی فرمو دینے فائیو شفعانے انا دونا سفارشیاں تے دونا گواہ دی گواہی اور انا دونا سفارشیاں دی سفارش اللہ قبول فرما لے لینڈ کے اور اللہ دا بندہ لکھ دا ہے کہ رب فرماوے میری سچی کلامیں رب فرماوے میری سچی کلامیں تیرے پیارے جیڑے لوگ تمامیں انا دے کارن جنت انا دے کارن جنت عیشِ آرامے انا دے کارن جنت عیشِ آرامے ویچے دربار رحمت کمینا کائیا چٹھی آسمانوں سرول احمد نو آئیا اللہ فرون گے قرآن تیری سفارش بھی میں انہوں قبول ہے اور میرے دوستو قرآن مجید اوتھے ساتھ کرے گا جتے کوئی ساتھی بھی نہیں پہنچ سکتا جتے کوئی بھی ساتھی نہیں پہنچ دا جدو قبر دے چھے رکھا جائے گا قبر میں جدو رکھا جائے گا اوتھے ایتھو کرو تاسی بڑے چاہنا چکے لے جانے ہیں بڑے عدب تے احترام دےنا بڑے پیار و محبت نہ چکے لے جانے ہیں کہ تے انہوں حرکت نہ آن دیا جائے بڑے عرام نہ لے چلو تے بڑیاں قربانیاں نیا کے تے دنیا دے کسے خطے توں ایدی جان بخشی ہو جائے اسی اوتھوں دے واستے جان مل لے کیا انہوں لے تیاراں سب کو جکرنواستے تیاراں پر جس ویلے سامی میں چونوں رکھ دیتا جاندہ ہے تے مصری اٹھا لاؤن لگدہ ہے تے ویچ جے ڈھر رکھن والا ہے پاڈی کے باہر نکل آن دا ہے ویچ نہیں رہن دا پاوے کنہ بھی پیار ہووے ویچ نہیں رہن دا ہو بھی نکل آن دا باپ اوتے بیٹھا ہن دا ہے ہووے ویچ نہیں وڑ دا ماں ہوتے بیٹھے ہن دی ہووے ویچ نہیں وڑ دی پہنہ بھی ہوتے ہووے ویچ نہیں وڑ دی تیار بیٹے بھی ویچ بیٹھن لئی تیار نہیں اٹھا لاؤن کے مٹی پاکے بند کر دے نیا کوئی بھی پھر پھیرا مارن لئی بھی تیار نہیں تے عوضوں کیوں دے ہیں عوضوں ہیں قرآن مجید ایک ایسی ایسا ساتھی جے کہ جیڑا ہوتے ویچہ ساتھ کرنا ہے حضور علیہ السلام فرمو دینے جیڑا بندہ راتی سون لگیا راتی سون لگیا دو صورتہ پڑ سوندہ ہے صورت سجدہ ایک ایس ماں پارا اور صورت ملک جڑی ساڑے لوگ کلانتے پڑ دینے کلانتے صورت ملک اور صورت سجدہ جیڑا بندہ راتی سوند تم پہلوں روز پڑ کے سوندہ سی میرے آقا فرمو دینے کہ کبر دے وچے ایدوں میں صورتہ جا کے او دے اس بندے دے اتے پر پھیلا دین گیا جیویں مرغی اپنے بچیاں گرمی اور سر دیتوں تے اللہ تے کاما توں بچان واس تے اپنے پران دے وچے لیلیں دیے فرمایا کہ ایدوں میں صورتہ جا کے اتے اپنے پر بچھا دین گیا تے آکھن گیا یا اللہ جی ایس بندے نو تونے سزا دینی ہے تے پھر سانو اپنے قرآن میں چو کڑ دے ایمان نا دسو کوئی ساتھی ہو جانے ہوتے ایڈا انہی بہترین کتاب جنہیں سانو اتے ساتھ دینا تے یہ دینا رسیہ سلوک کرنے کہ او دنوں ایس قرآن دی تلاوت ہون دی ہے تے او دنوں رسیہ دی مخالفت کرنے اب سو ازدہ مقام ہے اور پھر ساڑھے پینڈے اونجتے خیر تو اڈے والوں میں کڑے کڑے جواب دیندہ ہوں لوگ میں نا دے جی تو اڈے پینڈے بچے مہزم بھی بڑیاں ہوں دیانے قرآن بڑا سنایا جاندہ ہے تقریران بڑیاں ہوں دیانے جمعہ بڑے ہندے سب کچھ بڑا ہندہ ہے پھر تو اڈے پینڈے بچے مڑوی کڑے ادھر ٹول کڑے ادھر ٹمکا کڑے ادھر گانے کڑے ادھر ناچ کڑے ادھر کڑیاں کڑی پھر دینے کیوں لوگ نے کڑولی کڑی پھر دینے کوئی گندے گانے کڑے کچھ کڑے کچھ اے تو اڈے پینڈے کیوں ہوں تو اڈے والوں جواب تھے میں اے دے لیں کہ پائی چور ہمیشہ اتھے پینڈائے جتھے کوئی دولت ہوئے تھے جتھے کوئی دولت ہوئے چور اتھے پینڈائے کڑے خالی مکانہ ناچھے جا کڑے چور نے سن لائی کسی دی حویلی خالی ہوئے تیوے چاہنے کوٹھے بڑھے آن تیوے چاہنے منجی بسترہ بھی نہ پیاؤ تو اتھے پلا کڑے بیکھے سن لگی سن اونا کوٹھے ناچھے چور جتھے دولت کا بھی ہوئے میکیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی مہربانی رب نے کچھ دولت ایمان عطا فرمائی ہے اس واسطے بے ایمان جڑا چورے وہ تھے ڈھاکے مارنی کوشی کردہ ہے یہ ڈھاکے نے یہ شیطان چوری کردہ ہے ساڑے ایمان ہوتے ڈھاکہ مارنی کوشی کردہ تو اڈیول اتھے جواب دے لئے لیکن افسوس سے اس کالتا ہے کہ اسی کم اندر اپنے کار بیٹھ کے سوچئے کہ اپنے کار کو آگ لگ گئی گھر کے چرال سے کہ اسی اپنے کار دی افاظت نہ کریے دوسرے ادھا دفاع اسی کر لنے اپر توڑے دفاع کی میں کریے ہونا ایدہ دست ہو میرے بھائی مسلمان نو قدب یہ بات زیب نہیں دین دی کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ دا فرمان آ جائے تو مسلمان آقیب جی سانو فلانی مجبوری ہے اے ممکن نہیں مجبوری تو ختم ہو جاندی جو دو امام الامبیہ حضرت محمد الرسول اللہ دا ارشاد آ جائے او تھے ابو بکر نہ بول سکے او تھے عمر نہ بول سکن او تھے عثمان نہ بول سکن او تھے علی مرتضی نہ بول سکن او تھے حسن حسین نہ بول سکن او تھے اشرہ مبشرہ نہ بول سکن کیسے بول سکن میری طاڑی کیا تھا کیسے ہوتے چونوں چنا کر جائیے کیسے صحابی دی طاقت نہ ہوئی کیوں تھے چونوں چنا کرے کہ اسیان ہے جی مہنو آفلا مجبوری بن گئی سی یاد رکھئے اللہ دے دربار بیچ اے ساڑیاں مجبوریاں کوئی نہیں سنیاں جانے کیوں اس وقت انہیں حجت تام کر دیتی ساڑے پینڈ دیتے حجت مکمل ہو چکی قرآن پاک دی بارش اس قدر ہو رہی اور حدیث دی اتنی بارش ہو رہی کہ اس دے باوجود اگر میریاں پہنا تے مائیاں بے پردہ پھر دیاں ہوئیاں تے خدا دی عدالت جدو پیش ہوئیں گے پتہ او دوں لگنا ہے تیرے تے فعیضہ آید ہویا سی تُو نے قرآن سنیا کہ فاطمہ دے چندے جانا دے تے پھر پردہ کر کے بعد آراج نہیں کہیں انہیں پچھنے ساڑھے کو بے نماز آکھ پچھنے محمد الرسول اللہ دی سفارش تُو ہاں حاصل کرنی تے پھر نماز پڑھا کرو تُو اگر نماز نہیں پڑھو محمد الرسول اللہ دی سفارش تو بلکل محروم رکھے جان نوں جو کھا میں پا لینا ایک روایت ہے ترغیب ترہیب دے طور تے اس پیش کی تا جا سکتا ہے اگرچہ سندن اتنی سہی نہیں جس دن میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پانس عزرائیل آیا باروں پہلے دستک دیتی دستک دے کہ اجازت منگی فاطمہ نے آکیا کہ اببا جی بارک ممان آیا اوپر آ جاؤ اجازت منگ دا ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں اجازت دے دیو میرے نال خاص سدہ لگاؤ ہے عزرائیل اجازت ملی اندر آ گیا میرے پیارے نبی دے کھوڑ بیٹھ میرے آقا نے جس نے اسلام کیا میرے آقا نے جواب دے کے فرمایا عزرائیل جدو میرے کار آیا سہ تُنے کدھ آج تک کسے کوئی اجازت نہیں منگی میرے کر آنوا سہ تُنے اجازت کیوں منگی تنو جاست لین دی گیڑی لوڑ بھئی عزرائیل جواب دے یاد اجازت نہ ہو کسے تک جان دی تے سان ساڑھے کن پردے ہی لاتھ جان اسی پرواہ ہی نہ کری یہ پردے آنوا اجازت تو بغیر نہ جائیں پھر میں میرے رب نے حکم دی تاسی کہ امام علم بی یادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دی جان تکلیف نہ دیں ازرائیل نے رب نے حکم دی میرے پیارے نبی نے فرمایا مون اے موقع ہے اور اے ذریعہ ہے میرے رب دی زیارت ملاقات محب اور محبوب دے ملنوا سے اے کوئی ذریعہ ہے کہ محبوب اور محبوب دے ملاقات ہوگی اس واسطے اے ازرائیل رکھ لے میں اپنی امت بڑا پیاری میں امت بڑی پیاری لگ دی او نا دہ دکھ میں نہیں گوارا کر سکتا اس واسطے نظہ دے ویلے کندن دے ویلے جدوں تُو نے کسے تکلیف دینی ہو میرے تُو محمد الرسول اللہ تُو پوری کر لے میرے امتیا تکلیف نہ ہون دیں اللہ میرے دوستو میرے پیارے نبی تو اتنا ساڑھے نال پیار انہ پیار ہون دے بعد تجھے تو سمر کر سکتیو کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام ساڑھے خلاف گوائی دین مگر عوضوں جدوں کیا زان ناد حکم دی تعمیل نہ کی تی ساڑھے بدن پاک نہیں ساڑھے کپڑے پاک نہیں گرمی بڑی سخت طبیعت برداش نہیں کر دی گورنمنٹ نے مجبور کر دیتا ہے ایس وات ساتھون نہ اوش دیتا جہا سکتا ہے گورنمنٹ ساڑھے زیادتی کر رہی رہی ہے عوضوں کی جواب دیا میں اس رب دل جلال دی اس احسان تا شکر ادا کر نہ میرے جیسے جنہ دار اور ناچیف تھے کہ اللہ رب نے اتنا بڑا احسان فرما یا کہ میرے پر خردار اللہ رب نے اپنی مکمل کتاب ازبار کرائی اور پھر اے موقع لیتا کہ تو آٹے سامنے اس نے مسلح لیتے سنائی دوسرا باٹا شکر ادا کرنا کہ تو سامنے موقع بخش آر اسی سنن واسطے بڑے چوک نال اشتیاب نال اور بڑی خواش دینا تو سامنے سامنے شکریہ دا کرنا کہ انہ نے پورے مہینے ویچے مرخوردار دی اسلاح کیتی اور عید گلوں عیدیاں سما کر کے راہنمائی کر دے رہے اس تو بعد میں سارے نمازیاں نوں خاص طور کے مردہ نوں اور پھر اس دے بعد خواتین محترمات نوں نمارک بات دیس کرنا جنہ نے نہایت توجہ دنال اور دلی محبت دنال قرآن مجید سارے رمضان مباد دوے سنیں اللہ رب رزت اس سنے ہوئے نوں قبول فرما کے ساڑھی نجار دریا بنائے اور میری دعا ہے کہ میرے پر فردار دویس دی والدہ مر رومہ نے تربیت تیسی اللہ خبار وطال عوض واسط اس سبت جاریہ نو دائم قائم بکھ بے شک سانو اس وقت دیلی طور کے کچھ محسوس ہندائے لیکن انشاءاللہ میرے اس پر فردار دے قرآن مجید دی تلاوت کرنا اور نماز دے سناؤن دینا دے مطابق زندگی گزارن دینا انشاءاللہ خود کروٹ کروٹ ان واللہ تبارک وطال سکھ جا آیام پہنچا رہے اور دون واللہ تبارک وطال سکون پہنچا رہے تو دعا کرو اللہ رب وطال میرے پر فردار دنیا دی زندگی وچ اپنے والدین دون دے باستے مخترین سروایہ اور نیک خلف بنائے اور پاٹیاں بچے نبی اللہ تبارک وطال نیک خلف بنائے انہ نبی اللہ رب وطال اپنی اس کتاب جیسے خزانے نو انہ پڑھن کسی دی کش قسمتی اللہ نے رکھی ہوئے تے خدا دی مہربانی نالک کا مہندہ ہے برنہ انسان پانے کتنی کوشش کرے ہو دے باستی بات رہے کئی لوگ ایسے کہ اسی مسئل بلکل بے بدا تی بے باوجود خدا تبارک وطال نے بڑا احسان فرمائی کئی لوگ اونا نو اللہ نے اے ہو جی صلاحیتہ بخشینے لیکن اپنی صلاحیتہ نو غلط پہ سے استعمال کر کے اپنی برباد دنے میری دعا اللہ تبارک وطال انہ دی بے اصلاح فرمائے دعا کرو اللہ تبارک وطال قرآن مجید کے اختتام دے بعد ساڑیاں چٹیاں پٹیا الفاظ دینا آج دینا انکساری دینا ساڑیاں دعا اور التجام قبول فرمائے اور جڑا ساڑا مقصد ہے رمضان مبارک قرآن مجید سن اللہ ساڑا مقصد اللہ تعالی پورا کر اللہ نتر حمد مازم ربی لجلال مجید لعظیم سلطان دینا آم أص條 على محمد وعلى آل محمد تما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّ تخمیل اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد تما بارك على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّ تخمیل مجید اللہ نتلا اللہم انہا نسالکا بیرن لکا الحمد لا الہ الا انتا الحنان من نام ودیع السماوات یاد الجلال والکرام یا حیو یا قیوم نسل یاد الجلال والکرام یا حیو یا قیوم نسل یاد الجلال والکرام یا حیو یا قیوم نسل اللہم انہا نبیر بی کتاب کا قلوبنا اللہم انہا نبیر بی کتاب کا قلوبنا اللہم انہا نبیر بی کتاب کا قلوبنا مشرح بی صدورنا مشرح بی صدورنا اللہم انہا نبیر بی کتاب کا قلوبنا وَأَنْ تِقْبِهِ عَلْسِنَتَنَا بِحَوْلِكَ بَقُوبَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحمِينَ اللہم مانت ربنا وَنَحْنُ وَعْبَادُ نَوَاسِنَا بِيَدِكَ نَوَاسِنَا بِيَدِكَ مَازٍ فِينا حُمُك عَدْلٌ فِينا قَضَاؤ نَسْأَلُكَ بِكُنْ لِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْا اَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِ اَوْ عَلَّمْتَهُ عَدًا مِّنْ خَلْقِ الْإِسْتَأَثَرْتَ بِهِ فِي مَتْنُونِ الْغَيْبِعِينَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا نَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ أَبْصَارِنَا اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ أَبْصَارِنَا وَجِنَاءَ هُمُمِنَا بَغُمُمِنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْتَ الْغُدَى وَالْتُقَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْتَ الْغُدَى بَالْتُقَى وَالْعَخَافَ وَالْغِنَاءَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْتَ الْغُدَى بَالْتُقَى وَالْعَخَافَ وَالْغِنَاءَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْتَ الْعَفْقَ وَالْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلْتَ الْعَفْقَ وَالْعَافِيَةَ اللہم مغفرتوکہ اوصار من ظنوبینا ورحمتوکہ ارجاع لنا من اعمالنا اللہم اقصد لنا من خشیتکہ ما تحول بهی وغیرم عاسی اللہم اقصد لنا من خشیتکہ ما تحول بهی بیلنا وغیرم عاسی ومن طاعتکہ ما تبندہونا بهی جلدن ومن طاعتکہ ما تبندہونا بهی جلدن ومن الیاقین ما تحول بهی علینا مسئیبات دنیا اللہم امددرنا بیاسمائنا وابسارنا اللہم امددرنا بیاسمائنا وابسارنا مقوانا ما احییتنا اللہم امددرنا بیاسمائنا وابسارنا وابسارنا اللہم امددرنا بیاسمائنا وابسارنا لہم امددرنا بیاسمائنا وابسارنا دنیا اکبر ہمنا ملا مغمغ علمنا ملا مغمغ علمنا ولا تسلت علینا من لا یرحمنا اللہم مففق نانی ما تحبت اللہ اللہ جو قرآن صرف علیہ السلام یادلہ اس نے خبول فرما اللہم تقبل سیابنا اللہم تقبل سیابنا اللہم تقبل سیابنا وصنواتنا وصدقاتنا اللہم تقبل سیابنا وصدقاتنا اللہم تقبل سیابنا وصنواتنا وصدقاتنا مغفر دنوبنا انہو لا یغفر الدنوب الا انہو لا یغفر الدنوب الا انہو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم استر عوراتنا و آمی روعاتنا و تقبل توباتنا مغفر حوباتنا و اطلحا جاتنا و اطلحا جاتنا و او دعلینا بخیری یا اکرم اکرم اللہ صحبی قرآن سننا یا رشن کو بل فرمائیں اللہ صحبی نجاز قدریہ بنائیں یا اللہ جڑفات ہو چکے نے یا اللہ کروٹ کروٹ جنت لسی فرمائیں اللہ congregاء قبرہ نو من مبر فرمائیں اللہ انہ یہ قبرہ نو روشن فرمائیں والا انہ یہ قبرہ نو توبھیا رکھئے اللہ انہ یہ قبرہ نو مسجد جنت بنائیں یا اللہ انہ یہ قبرہ نو روض اللہ روشن فرمائیں اللہم برق قبورہ یا اللہ انہوں جنت النعیم دے بارسن چھتے یا اللہ انہوں اپنے نبیان دا اپنے کلوں کا دس ہاتھ ہسیتھ دے یا اللہ بیمارانو شفاعت آتا یا اللہ تمام بیمارانو شفاعت آتا یا اللہ روحانی اور جسمانی بیماریت مجات آتا یا اللہ بڑے سیاکار یا اللہ ساڑے گناہ ناوے یا اللہ اپنی رحمت دے وہ ساڑے نوے یا اللہ ساڑے گناہ بیمارانو شفاعت آتا یا اللہ سارے بیمارانو شفاعت آتا یا اللہ ہر قسم یا اللہ تک دستیاں دور بڑھنا یا اللہ فاقہ مستان اللہ اولادانو نیک کر یا اللہ نوجوانانو نیک کی کرمی توفیق کر یا اللہ نوجوانانو نیک کی کرمی توفیق عدا یا اللہ اولادانو نیک کر یا اللہ اولادانو نیک کر اللہ انہوں نیک رکھی یا اللہ ساٹھے بہتری زخیرے بنائے یا اللہ انہوں ساٹھے بہتری خلف بنائے اللہ انہوں نے اپنی کتاب کا عرم عطا فرمائے اپنے رسولتی محمدت اللہ علیہ وسلم اللہ بات کرتے ہیں اللہ نوجوانا مولانا نیجوانی سبار کر کے انہوں نے نیکی توفید اللہ بنیانوی نیکی توفید اللہ ماریا ماریا نیکی قبول فرما کے لئے جات بخشی اللہ اور نیکی کرنے جو کہ میں یہ آیا اللہ صحیح چھوٹیا چھوٹیا نیکی قبول فرما کے لئے جات بخشی اللہ بڑے زہاکار اللہ تیرے سامنے مو کرتے ہیں اللہ کینے مو کرتے ہیں اللہ ساتھ دن ویسی آنے سالے چھڑے بھی سیاد سالے عمر بھی سیاد نام آیا واسی آنے اللہ کی نصیت ہے تیری رحمت نے سوا دی اللہ تیری رحمت نے سوا دی اللہ تیری مفرد نے سوا دی اللہ تیری بخشی جے سوا نیات پینا کے بیٹھے اللہ ساڑی دوہ خبول فرما اللہ اور اسی جنا باہدنے بے بچے نہ فرمان لے ایانا را فرمان بردان لے اللہ اور اسی جنا میں مسجد بے یہاں اور انہی معسائل کا underقام کرل گیا اور یا اللہ سجھ کامی آڈ کر یا اللہ ساڑی امینتا قبول پر مانا یا اللہ ساڑی امینتا قبول پر مانا یا اللہ جنہاں لوکاں اعدامے درمے سفر کرد میں مسجدی تعمیر واسطے مدرس تعمیر واسطے پورا خربورت تعاون کیتا ہے یا اللہ میں دے استعاون قبول رمع یا اللہ انہیں ڈités بھی اپنے دین لئے اور اپنے گھر میں کامیر اور اپنے دین لئے توفیق اتاب راگا یا اللہ صاحبان سادے دلے کی محبت گھروڑ کر یا اللہ صاحب بھی ش bombاشو یا اللہ صاحب کو سیچ محبت پیانے اپنی محبت ساگے دلو ایج بار دے یا اللہ اپنے حصول تی محبت ہو تن Eva یا اللہ اپنی کتاب تی محبت ساگے دلے یا اللہ کر سیگو سے سیاہ کار یا اللہ سادے سیاہ کاریاں نے تو دے اللہ ساڑی خدا کا خدا بنے تو یا اللہ تیری پر پسیم نماز لے اللہ ساڑیوں کے عذاب نہ دے آئی یا اللہ اگر تیرا کوئی سن وزمائن تیرا حرادہ ہوئے یا اللہ زیادہ جوڑ کے معاقی پر سن وزمائنشہ چھوٹلا دے یا اللہ امتحان چھوٹلا دے یا اللہ جنہاں دے کرا دے چیخ کل آس اور نڈانیانا یا اللہ انہاں دے کرا دے چھوٹلا دے یا اللہ انہاں دے کرا دے چھوٹا 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 د و حج مبرور مصیح فرمائیں یا اللہ قبول حرمی والا عمرتا کن توفیق بسی اللہ عمر دکنا حج مبرورا و عمرتا متقبرتا و عمالا صالحتا و عمالا صالحتا و رزقا تو یہ بار یا اللہ نیک عمال دی توفیق اطاف ہوئے یا اللہ سنو پاک رلک اطاف ہوئے یا اللہ پاک و پاک رلک اطاف ہوئے یا اللہ صالح و رزق میں دنیاں دے اللہ دین کی وجہی تنزیح پہلے یا اللہ کنے آنے بچے آنے جوانا آنے مرنا آتا یا اللہ سارے نے کنا معاف ہمارا یا اللہ سارے نے مرادا بھولیے یا اللہ آپ نے کنے کیا بچے آنے دعا کنے اور یا اللہ انہیں بمرت برکت کرنا یا اللہ نے ایک ہی دیت پتائیت کیا رہے یا اللہ نے ایک ہی دیت پہلے گناہ تو بچے نہیں توفیق اطاف ہوئے ربنا تقبل ملنہ ربنا تقبل ملنہ ربنا تقبل ملنہ انگارت سبیلہ 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 وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّنِ وَآلِهِ وَصَحْمِهِ اَجْمَعِي بِرَحْمِنِ